سال دوہزر چوبیس میں پہلی بار مقلعہ درف سے عدالتوں کی تعلیٰ بندی کر دی گئی یہ ہے جی لاہور بار ایسیسیشن جسے شیروں کی بار بھی کہا جاتا ہے اور ایشیا کیسل سے بڑی بار ہونے کا اعزاد بھی حاصل ہے گائز یہاں سے آگاز ہونے جا رہا ہے جنگی اعزادی کا نظام ظلم کے خلاف بغاوت کا یہ ایک جدو جہد ہے آئین کی بحالی کی قوم کی خوشحالی کی قانون کی حکمرانی کی بنیادی انسانی حقوق کی بحالی کی قوم کی آزادی کی ملکی خودمختاری کی ہم ملک بچانے نکلے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو ہم آئین بچانے نکلے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو یہ جدو جہد ہے ظلم کے خلاف یہ جدو جہد ہے عامریت کے خلاف یہ جنگ ہے جمہوریت کی جو قوم ظالم کے ظلم سے ڈر جاتی ہے وہ ظلم سے نہیں خوف سے مر جاتی ہے کون جانے یہاں کب کیا ہو جائے کوئی ثابت ہو باوفا کون بے وفا ہو جائے یہ ملک ایک جنگل ہے ایت شام یہاں ہوش یار باش یہاں مجرم ہو کوئی اور نہ جانے کس کو سزا ہو جائے ناظرین ظلم کے آگے جھکنا نہیں ڈرنا نہیں ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اور اس ظلم کے خلاف بغاوت میں حصہ لینا ہے اور مقلہ نے اس ظلم کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا ہے قوم مقلہ کا ساتھ دے جیسا کہ ماضی میں دوہزار سے ساتھ میں مقلہ نے ایک بہت کامیاب تحریک چلائی جس کی مثال دنیا میں آج بھی زندہ ہے تو دوہزار چوبیس میں اس سے بھی بڑی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے جیسے ہی مقلہ نکلتے ہیں تو ایوانوں میں حل چل مجھ جاتی ہیں اور وہ اپنی فورس مقلہ کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اپنی نفرین جگہ جگہ پر تائینات کر دیتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ پر پولیس اور لوسری فورسز تائینات کر دی گئی ہیں آج ستائی سیکرل روزر چوبیس کو ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں آل پاکستان مقلہ کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے جی میرے ساتھ ہیں جی راو تہتین ساتھ سیکرلی سیکرلی دہور بار سیکرلی درش میں ہم سارے کٹھے ہیں انشاءاللہ تعالی اس جنگ کو ہم جیتیں گے بلکل بلکل انشاءاللہ یہ جنگ ہے رول اف لاؤ کی یار اسی نارا ماتا ہے کاتلہ میں کاتلہ چیز کی بیٹی کاتلہ لاہوری چیز کی بیٹی بیٹی وہاں بہترک آیا یار آیا یار کہہ لیکن سامید چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی بیٹی نے لاہور ہائی کورٹ کی سرکاری گاڑی کے نیچے دو نوجوانوں کو پچل کر مال ڈالا تھا تو اس کی ابھی تک کوئی ایف آئی آر وغیرہ بھی در نہیں ہو سکی چونکہ بلکل انصاف کی بات کرتے ہیں رول اف لاؤ کی بات کرتے ہیں قانون کی بات کرتے ہیں اور انصاف کی بات کرتے ہیں اسی لیے بلکلہ کو ڈرانے دھبکان کے لیے بلکلہ پر ناجائز مقدمات درج کر کے ان کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا جا رہا ہے بلکلہ نے قانون کی حکمرانی کے لیے آواز اٹھانے اور تحریک چلانے کا عظم کیا ہے اور آرل پاکستان بلکلہ کنونشن منقل کر رہے ہیں جس میں یہ تیہ کیا جائے گا کہ آئندہ کا لائی حمل کیا ہوگا اور کسٹان تحریف کو چلایا جائے گا اس ملک کو بنانے والے دکٹر علامہ اقبال قائد عظم اور لیا قتلی خان سب وقت مقلہ تھے اور اس ملک کو بچائیں گے بھی مقلہ ہی انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب قانون کی حکمرانی قائم ہوگی سب وقت مقلہ ہے جی ملکی ایک قاتل ہے جی ملکی ایک قاتل ہے موسیقی 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 تھوڑا سا یہاں سے کلیپ کردے ہیں میڈیا کے اپنیج میں شاہرہ اللہ محمد حضور ہو جائے امید اگر آپ امید صاحب سٹیٹس کے پاس کو اوجود ہے اور ان کو کتاب کے لیے لاؤت اسیل صاحب لاؤت اسیل صاحب لاؤت اسیل صاحب اور پارس کی سیشن خرم دل عزیز آپ سے کرخواست ہے کہ آئے اور پارس کی سیشن موسیقی